امیر المومنین علیہ السلام نے حکمت ایک سو چھے میں نحج البلاغہ کی ترتیب کے مطابق فرمایا ہے اس حدیث میں مختصر ہے اسے آپ حفظ بھی کر سکتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جملے حفظ کر لیں مومنین بھی طلاب بھی باقی بھی خواتین بھی اپنے روز مرہ استعمالات میں ان محاورات کو استعمال کریں گفتگو میں لائیں ان کو ہم عموماً ادھر معروف شخصیات ان کے اشعار ان کے اقوال اپنے محاوروں میں استعمال کرتے رہتے ہیں حوالہ دیتے ہیں تو اہل بیت کے کلام آپ کی روز مرہ گفتگو میں عام بول چال میں حوالے کے طور پر محاورے کے طور پر استعمال ہونا چاہیے اور یہ چھوٹے جملے آسانی سے حفظ ہو سکتے ہیں لَا يَتْرُكُ النَّاسُ شَيْعَ مِنْ عَمْرِ دِينِهِمْ لِاستِسْلَاحِ دُنِيَاہُمْ اِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُوَ عَدَرُ مِنْهُمْ اس حدیث میں ہے کہ جو لوگ اپنی دنیا سمارنے کے لیے کسی اہم دینی فریضے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں دین سے دور ہو جاتے ہیں تاکہ دنیا ٹھیک ہو جائے دین سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تاکہ دنیا ان کی ٹھیک ہو جائے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسا دروازہ کھول دیتا ہے جو جس سے بچنا چاہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ نقصان اور ضرر ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے جو دین چھوڑتے ہیں دنیا بنانے کے لیے ان کو خدا اسی دنیا میں ہی ان کے لیے ایسا دروازہ کھول دیتا ہے ایسے ان کے لیے کھائی بنا دیتا ہے جس میں یہ ڈوب جاتے ہیں گر جاتے ہیں جو سب کچھ ان کی دنیا بھی اس میں غرق اور تباہ ہو جاتی ہے چونکہ دین کی قیمت ادا کر کے دنیا فراہم کی ہے انہوں نے کوئی بعض لوگ ہیں نا یہ چھوڑ دیتے ہیں دین چھوڑ دیتے ہیں راہ دین فرائز دینی ذمہ داریاں دین کی سب چھوڑ دیتے ہیں چونکہ دنیا خراب ہو رہی ہے دنیا کو بچانا ہے دنیا بھی مختلف طریقوں سے ہے کچھ کتنے لوگ ایسے ہیں جو فرائز دینی سے دسبردار ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر میرے دینی فرائز یا دینی فرائز مجھے ذمہ داریوں میں دیکھا گیا میری نوکری پہ اثر پڑے گا میری پروموشن پہ اثر پڑے گا اس وقت یہ مسئلہ عمومیت رکھتا ہے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں جو مومنین ملازمتوں میں ہیں اور بڑی ملازمتوں میں ہیں آفیسر ہیں سرکاری اسکری سیول محکموں کے اندر یہ کتنے محتاط ہیں دین کے متعلق مکمل دین چھوڑتے ہیں نماز نہیں پڑتے کہ پروموشن نہ رک جائے لیبل نہ لگ جائے چونکہ نمازی آدمی ہیں تو شدت پسند سمجھا جائے گا مذہبی سمجھا جائے گا فرقہ پرست سمجھا جائے گا خصوصاً اگر شیعہ ہے تو اور ہی محتاط ہو جاتا ہے ابھی ہندوستان کے جو حالات ہیں ان میں ایک ہندوستانی عالم کا یہ تبصرہ تھا کہ ہمارے لوگ ہندوستان میں مسلمان اپنی تحفظ کے لیے ہندووں کے تشدد سے بچنے کے لیے اپنی پیچان چھپا لیا ہے انہوں نے اکثر لوگوں نے اور یہ وہی لوگ ہیں جن کی زندگیاں اچھی ہیں مرفع ہیں وہ سرکاری ملازمتوں میں ہیں اپنی مسلمان پہچان چھپا لی ہے اگر دڑیاں تھی تو وہ ختم کر دی ہیں کوئی اور علامتیں تھیں وہ انہوں نے مٹا دی ہیں لباس اپنا چینج کر دیا ہے مستعار نام رکھ لیا ہے انہوں نے یہ اپنی دنیا بچانے کے لیے دین چھوڑ رہے ہیں اور جب یہ کوئی قوم رویہ یا فرد اپناتا ہے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے نقصان دے اور ضرر والے میدان میں پٹک دیتا ہے جا کر جو اس کی زندگی اور دنیا ہی کو تباہ کر دیتی ہے یہ چیز خب اس کو ہم دیکھیں کہ لوگ کہاں کہاں دین کی دین کو ترک کرتے ہیں دنیا کے بچانے کے لیے دنیا کی اصلاح کے لیے کہیں رشتہ داری کہیں رشتے مثلا اگر آپ نے اپنی دینی پہچان بنائی تو رشتہ نہیں ہوگا وہ بڑا خاندان ہے امیر خاندان ہے دین سے اتنی محبت نہیں رکھتا وہ رشتے کا انکار کر دیں گے یا بیرون ملک جانا ہے دینی پہچان ختم کریں تاکہ ویزا مل جائے ہمیں اسی طرح اپنے سماجی زندگی میں معاشرتی زندگی میں سیاسی زندگی میں اپنی پہچان دینی چھپا کے رکھو بناو ہی نہیں چھپانا تو اس وقت ہے کہ یہ پہچان بنی ہوئی ہو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ جو اپنی دینی پہچان ہی چھوڑ دیتے ہیں دینی شخصیت ہی ختم کر دیتے ہیں تاکہ دنیا آباد ہو جائے ان کی انہی کی دنیا تباہ ہوتی ہے اور بہت بد طریقے سے تباہ ہوتی ہے لیکن نہ اسی دن جس دن دین چھوڑتے ہیں دنیا آباد کرنے کے لئے اسی دن دنیا ویران نہیں ہوتی بلکہ اللہ کا ایک نظام ہے اور اس نظام کے مطابق یہ شخص اس گرفتار ہوتا ہے اس انجام کا اور وہ ہے محلت سنن الہی میں سے ہے اللہ تعالیٰ کے وہ قوانین جو اللہ نے انسان کے لئے مقرر کیے ہیں جن قوانین کے مطابق انسان یا ہدایت پاتا ہے یا ہلاک ہو جاتا ہے ان میں سے ایک قانون محلت ہے قرآن میں بھی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان ظالمین کو سزا کیوں نہیں ملتی مثلا یہ پاکستان کے حکمران یہ غرق کیوں نہیں ہوتے اتنا عذاب ملت کے اوپر انہوں نے ڈالا ہوا ہے تو یہ کیوں ختم نہیں ہو جاتے ان کا شر اس قوم سے کیوں ختم نہیں ہوتا خب اس کے کئی اسباب ہیں ایک تو خود ابھی ملت چاہتی نہیں ہے دل سے محبت کرتی ہے ان سے تو جن کو خود قوم چاہتی ہے وہ رہیں گے ان کے لئے محبوب ان کے اور ان کے دھرنے ریلیاں بتاتی ہیں کہ لوگ ان کو چاہتے ہیں تقسیم ہے نا قوم ہماری شیعتین میں تقسیم ہے کہ یہ شیطان وہ شیطان یہ بیمان وہ بیمان یہ ملت نے بھانٹ لیا ہے آپس میں خب جب تک یہ نہیں دست بردار ہوں گے تو اللہ ان سے نہیں جان چڑھاتا ان اللہ لا یغیرو ما بے قوم حتی یغیرو ما بے انفوسہم قوم پہلے اپنی حالت خود بدلتی ہے پھر خدا بدلتا ہے دوسرا قانون اللہ کا یہ ہے کہ ظالموں کو اللہ محلت دیتا ہے تباہکاروں کو محلت دیتا ہے اور تیسرا قانون اللہ تعالیٰ کا استدراج ہے سنستدرجوہم من حیصلہ یالمون زہرن آیے کریمہ ایسے ہے اگر اشتبہ نہ کر رہا ہوں سنستدرجوہم ہم انہیں استدراج کریں گے استدراج درجہ سے ہے یعنی دیرے دیرے ہم انہیں آہستہ آہستہ دیرے دیرے تدریجن درجہ بے درجہ ان کی پکڑ کریں گے ہم جیسے بعض بیماریاں ہوتی ہیں فوراں اٹیک ہوتا ہے پتہ چال جاتا ہے یہ محلک بیماریاں نہیں ہیں محلک وہ ہیں جو لگ جاتی ہیں درجہ بے درجہ 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 جردہ بڑھتی جاتی ہیں خاموشی کے ساتھ اور پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جس میں بیماری پورے جسم کو گھیر لیتی ہے اور انسان وہاں پر ختم ہو جاتا ہے یہ استدراج ہے دیرے دیرے خدا دیرے دیرے ان کو گھیرتا ہے استدراج کے ساتھ گھیرتا ہے خب یہ لوگ جو دنیا آباد کرنے کے لیے دین چھوڑ دیتے ہیں دینی پہچان ختم کر دیتے ہیں دینی میدان سے نکل جاتے ہیں دینی ذمہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں دینی فرائض انجام نہیں دیتے اپنے گھروں کا محل دینی نہیں بناتے اپنی اولاد کی دینی تربیت نہیں کرتے ان کو اللہ کی راہ پر نہیں رکھتے ان کے لیے خدا نے فرمایا کہ ان کو یقیناً اس نقصان والی وادی میں جانا ہوگا لیکن تدریجاً محلت کے ساتھ اور تدریج کے ساتھ تو ہم سابقہ نمونے جو عبرت کے جن کی طرف ہمیں قرآن کریم نے بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر آپ ان میں غور کریں تو ایسا ہی ہوا ہے ایسے آباد گرانے جنہوں نے دین چھوڑا ہے دنیا آباد رکھنے کے لیے آج ان کی حالت دیکھیں کہاں ہیں اور ان کی اولاد اور ان کی نسلیں اور وہ جنہوں نے دنیاوی نقصان برداشت کیا ہے دین کی خاطر ان کا دیکھیں آج اللہ تعالیٰ نے کیا مقام ان کا بنایا ہے یہ تاریخ انسان کی تجربوں سے بھری ہوئی ہے وہ تجربے بھی مد نظر رکھیں اور یہ اپنا بھی تجربہ ہے لیکن مہنگا ہے میں یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ یہ تجربہ کریں کہ اپنی دینی پہچان ختم کریں دنیا آباد کریں پھر دیکھیں کہ آپ کی دنیا کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے وہ دنیا آپ کے لیے کتنی پریشان کن ہو جائے گی کتنی تباہ کن ہو جائے گی نہ کریں یہ تجربہ بلکہ امیر المومنین علیہ السلام جو دینی تجربے کی ایک کامیاب تجربہ گاہ ہے امیر المومنین وہ ہستی ہیں جنہوں نے پورا دین مکمل دین سو فیصد دین اپنی زندگی میں اتارا مجسم دین ہے امیر المومنین علیہ السلام خب اس ہستی کے تجربات کافی ہیں ہمارے لئے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جنہوں نے امیر المومنین کے زمانے میں یہ ہوا اور بعض بزرگ صحابہ انہوں نے بھی یہ تائید کی کہ ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دن مشکلات کے امتحان میں ڈالا تو ہم کامیاب ہو گئے اور پھر رسول اللہ کے بعد ہم نعمتوں کے امتحان میں پڑے تو ہم ناکام ہو گئے یعنی ایسا موقع آیا ان لوگوں کے لئے کہ جب انہیں نعمتیں ملی دنیا ملی تو انہوں نے اپنی دینی زندگی سے کم کرنا شروع کر دیا تاکہ دنیا آباد کرتے جائیں وہ دنیا آباد نہیں ہی ویران ہو رہی تھی آخرت بھی ویران اور دنیا بھی ویران ہے یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا جو امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام یہاں بیان فرمارے لا یترک ناسو شیئن من عمر دینہم لوگ اپنے دینی امور میں سے کسی کو ترک نہیں کرتے لِستصلاحِ دنیاہم اپنی دنیا کو آباد رکھنے کے لئے اللہ مگر یہ کہ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَا هُوَ عَذَرُ مِنْهُ اور خدا ان کے لئے ایسا درکھول دیتا ہے جس میں ان کو اتنا شدید ضرر و نقصان ہو جاتا ہے دنیا ہی کا جس دنیا کو آباد کرنے کے لئے دین چھوڑا تھا وہی دنیا تباہ ہو جاتی ہے وہی دنیا ان کی ویران ہو جاتی ہے خب یہ وہ اکسیر ہے کیمیا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے دی ہے دینداروں کے لئے اور متدینین کے لئے مومنین کے لئے اس کو عمل کریں آپ کہ کبھی بھی یہ سودہ نہ کریں دنیا کی آبادی کے لئے دین ترک نہ کریں آپ بھلے دنیا سے دین روکتا نہیں ہے اپنی دنیا آباد کریں لیکن قیمت اس کی دین نہ آدا کریں دین کی قیمت پر دنیا آباد نہ کریں آپ دین و دنیا میں جب تقابل ہو جائے تو وہ دین قربانی کا نہ بنائیں ذریعہ قربانی کا بکرہ نہ بنائیں دین کو دین کو محفوظ رکھنا ہے دنیا میں اتار چڑھو رہتا ہے دنیا آج ہے کل نہیں ہے پھر ایسے رہتا ہے نشے و فراز آپ میں سے ہر فرد نے اور ہر خاندان نے دنیا کا نشے و فراز دیکھا ہوا ہے ایک زمانہ تھا برپور دنیا تھی پھر نیچے آگے معاملات دنیا بھی پھر خدا نے اور دے دیا دنیا آباد ہوتی رہے لیکن جو دنیا کو پکڑ لیتے ہیں قبلہ بنا لیتے ہیں کہ ہمارا زندگی کا حدف یہ بچانا ہے اور دین کے میدان سے باہر چلے جاتے ہیں خدا انہیں ایسے پٹکتا ہے کہ عبرت بن جاتے ہیں دوسروں کے لیے وہ میدان جو تھام کے رکھنا ہے سنبھال کے رکھنا ہے جس سے ایک قدم باہر نہیں رکھنا وہ دین ہے نہ دنیا ہے دین میں اتار چڑھو نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا کہ آج ہم دین میں ہیں کل باہر ہو جاتے ہیں دنیا کی خاطر پھر واپس آ جائیں گے یہ تو آنا جانا رہتا ہے جیسے ہم سفر کرتے رہتے ہیں دوسرے ملکوں میں آتے جاتے رہتے ہیں ویزا لگوا کے پھر دین میں آ جائیں گے نہ عزیز آنے مند دین سے ایک دفعہ انسان باہر ہو جاتا ہے باہر ہی رہتا ہے سورہ معدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے یا یوہلدین آمنو من یرتد منکم اندینہی جو شخص بھی اپنے دین سے باہر چلا گیا رخ موڑ لیا پھر اس کا کیا بنے گا فَصَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ ان کو باہری رکھ کر خدا دوسری قوم لے آئے گا دین کی آبادی کے لئے دین کی آبادانی کے لئے دین کے میدان کے لئے وہ لوگ کیا ہوں گے يُحِبُّهُم وَيُحِبُّونَهُ وہ اللہ کے محبوب ہوں گے اور اللہ ان کا محبوب ہوگا خدا ان سے محبت کرے گا یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں یہ سوداگر نہیں ہیں یہ محبت والے ہیں اور پھر اور کیا خصوصیت ہے ان کی یہ خدا کی بارگاہ میں خدا کی راہ میں تھکیں گے نہیں ہرگز تھکیں گے نہیں ان کی تیسری خصوصیت اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں یہ ذکر کی ہے کہ یہ مومنین کے ساتھ مہرمان نرم اور دشمنوں کے ساتھ بڑے سخت ہوں گے شدت ہوگی ان کے اندر عزتا اللہ القافرین عزلتا اللہ المومنین یہ ان کے لئے بہت نرم ہوں گے اور کافروں کے لئے سخت ہوں گے اور پھر ایک اور خوبی ان کی اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین سے باہر چلے دنیا عباد رکھنے کے لئے دنیا قائم رکھنے کے لئے دنیا کی بقا کے لئے جنہوں نے دین چھوڑا ہے دین میں کمی کی ہے ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ ان کی جگہ پھر جب دوسرے آئیں گے وہ کیا ہوں گے لا يخافون فِ اللَّهِ لَوْمَةَ لَا اِمِن یہ اللہ کی رہ میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت نہیں سنیں گے یعنی ان کی ملامتیں ضرور ہوں گی جو بھی دین کی خاطر دین کو نہیں چھوڑتا دنیا آباد کرنے کے لئے یہ لوگ ملامتیں کرتے ہیں خاندان والے پڑوس والے مارکیٹ والے گاک سپلائر فلان یہ سب ملامتیں کرتے ہیں کہ تم تو اچھے خاصے جا رہے تھے یہ کیا شروع کر دیا دندہ تم نے ملامتیں کرتے ہیں جب ملامتیں دین کی خاطر ہوں پھر کیا کرنا چاہیے انسان کو دین چھوڑ دینا چاہیے کہ ملامتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں لا يخافون ہر خوف ہی نہیں ہے ان کے اندر جب تک اپنی دینی پہچان اور دینی فریضے اور دینی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں لہٰذا یہ جو دنیا کے اندر ہے کہ اگر ہم دین سے مربوط رہیں دنیا میں اتار چڑھو آتا رہے گا آج دنیا اللہ نے دی ہے کل آپ کو کسی وجہ سے ملکی علات کی وجہ سے کسی وجہ سے کمی پڑ گئی ہے کل پھر خدا دے دے گا آپ کو یہ تو آپ نے دیکھا ہوا ہے دوسروں کا حل بھی اپنا بھی دیکھا ہوا ہے لیکن دین میں یہ اتار چڑھو ہرگز لحاظ نہ کریں کہ آج ہم تھوڑا باہر چلے جاتے ہیں دین سے کل پھر واپس آ جائیں گے نہیں آنے دیا جائے گا سورہ مائدہ کی آیت ہے نہیں آنے دیا جائے گا باہر ہی رکھا جائے گا دین سے ایک دفعہ باہر ہو گئے باہر ہو پھر مرتد مین یرتد من کم اندی نہیں جو دین سے نکل گیا اس کی جگہ دوسری قوم آ جائے گی وہ نہیں نکلیں گے دین سے کبھی بھی اور وہ آخر تک اس میں قائم رہیں گے لہٰذا یہ معاوضہ اور یہ مبادلہ نہ کریں ہم یہ ایکسچینج نہ کریں ہم کہ چونکہ ابھی دنیا آباد کرنی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے یہ دین کو تعلی لگاتے ہیں دین کو ہم ملامتیں کرتے ہیں لوگ آپ کو ایسے تانے دیتے ہیں جلا دینے والے آتش گیر قسم کے تانے دل جل جاتا ہے آدمی کا بہترین طریقہ یہ کہ سنو ہی نہیں ان کو بہترین طریقہ ملامتوں کا مقابلے کا یہ ہے کہ ملامتیں سنو ہی نہیں چونکہ آپ کو اپنے اوپر اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ میں ملامت سن کے تیش میں نہیں ہوں گا تو اگر نہیں ہے تو بس نہ سنو پھر آپ آپ یہ توجہ ہی نہ دو دہان ہی نہ دو ان کے اوپر نہ کام جاری رکھو آپ ملامتیں کرنے والے ملامتیں کر کے رسوا ہو جائیں گے کہ آپ اپنے دین میں اور جب دین آباد کرو گے تو شرطیہ میں عرض کر رہا ہوں نصوص قرآنی اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ دین آباد کرو آپ کی دنیا بھی آباد ہو جائے گی چونکہ قرآن کا وعدہ ہے کہ اگر دین قائم کرو گے اقامت تو دین کرو گے دنیا بھی تمہاری اسی کے اندر آباد ہو جائے گی لیکن دین کی قیمت پر دنیا آباد کرو گے دنیا بھی تباہ ہو جائے گی دین بھی تمہارا تباہ ہو جائے گا اور عرض کیا کہ ہمیں کچھ بھی نہ کہیں صرف امیر المومنین کا فرمان ہی ہو تو یہ کافی ہے ہمارے لیے ہم اس کو تبرک کے طور پر بھی سنیں لیکن اس کو زندگی کا عملی منشور بھی بنائیں کہ امیر المومنین نے یہ کام کیا امیر المومنین کو قیادت اقتدار پاؤں میں پڑا ہوا نظر آیا ایک تو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا غدیر میں وہ تو مسلمات میں سے ہے لیکن لوگوں نے بھی اقتدار چند دفعہ امیر المومنین کے قدموں میں رکھا شورہ میں جو خلیفہ دووم نے شورہ بنائی تھی خلیفہ سیوم کے چناؤں کے لیے اس شورہ میں اقتدار سب سے پہلے میٹنگ شروع ہوتے ہی زبیر ابن عوام انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میرا ووٹ امیر المومنین کے ساتھ ہے دوسروں نے کہا ہمارا ووٹ امیر المومنین کے ساتھ ہے لیکن شرط یہ ہے ہماری وہ جو کاسٹنگ ووٹ تھا عبد الرحمان ابن عوف جن کو خلیفہ دووم نے ایک شورہ کا ہیڈ ایک طرح سے مقرر کیا تھا کہ اختلاف کی صورت نے اس طرف فیصلہ ہوگا جہاں در یہ کریں گے انہوں نے بھی امیر المومنین کو آفر کی کہ یہ لیں اقتدار لیکن یہ شرط ہے امیر المومنین نے وہاں پر نہیں کیا یہ کام یہ سودا نہیں کیا یہ جو ہم آسانی سے کر جاتے ہیں علی کا پیرو ہو کر علی کا شیح ہو کر امیر المومنین نے نہیں کیا عزیز من امیر المومنین نے صرف اپنا کاروبار نہیں تھا امیر المومنین کو قیادت اقتدار مل رہا تھا اتنی بڑی سلطنت کی جو تین بریازموں میں پھیلی ہوئی تھی اتنی بڑی سلطنت کا اقتدار مل رہا تھا اور فرمایا کہ لے جو یہ میں دین پر سودا کرلوں اپنا نہیں کر سکتا پھر دوبارہ جب خلیفہ اسیوم کے قتل کے بعد لوگ آئے اب لوگ آئے شورہ نہیں لوگ آئے اور آ کر حجوم کیا اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اتنا رش بڑھ گیا میرے دروازے پر کہ حسنین کچلے جا رہے تھے بیٹے وہ بچے نہیں تھے جب امیر المومنین خلافت سنبھ لی تو امام حسن و امام حسین علیہ السلام بربور جوانی کے عمر میں تھے اور اس رش میں یہ جوان بھی وہاں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کچلے جا رہے تھے مجھے ڈر لگ گیا اتنا رش اتنی بیڑ ہو گئی امیر المومنین کے گھر پر اور وہاں پر کیا فرمایا وہاں پر فرمایا کہ اگر میں اس کی زمام اس کی کوہان پر ڈال دیتا اور اس کو وہی دکیل دیتا جہاں پہلے تھی خلافت اور قیادت لیکن اتمام حجت ہو گئی یہ لوگ آ گئے ہیں اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہونا ہے اس لیے میں اس کو قبول کر رہا ہوں اور پھر بعد میں ابن عباس کو کہا کہ یہ تو اس پھٹے ہوئے جوتی کے اس سے بھی کم تر ہے میرے نزدیک یہ حکومت اور قیادت اگر میں اسے عدل قائم دین قائم نہ کر سکوں یہ ہمارے پیشواں ہیں فخر کرو اپنے پیشواں پر ایسے مولا پر فخر کرو لیکن اس مولا کی کوئی جھلک تو دکھاؤ اپنی زندگی کے اندر اس مولا کو بھنگڑوں سے رازی نہ کرو دمالوں سے رازی نہ کرو وہ بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں آشفتہ ہو جاتے ہیں بھنگڑا اور دمال دیکھ کر اور سرزنش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس سے تمہارے لیے مشقت ہے اور شقاوت ہے اس کے اندر امیر الممنین کو رازی کرو امیر الممنین کی صیرت کے ذریعے سے کہ کبھی بھی دین اور دنیا میں آ کر یہ معاملہ مت کرو کہ دین چھوڑ دیتے ہیں دنیا بچا لیتے ہیں ورنہ دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اہل البیت علیہ السلام کے دین اور تعلیمات پر اللہ تعالی چلنے کی توفیق عطا فرمائے دین کی صحیح فہم اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے اور سیرت امیر الممنین و سیرت طیبہ اتحار اور اہل البیت علیہ السلام پر چلنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے خدا ون تبارک و تعالی جو ممنین اس دنیا سے رہلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام عطا فرمائے جو مریضیں علیلیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے جو کسی مشکل و مسئیبت میں گرفتارے اللہ تعالی ان کے تمام مسائل مشکلات کو برطرف فرمائے مشمیر فلسطین لبنان یمن افغانستان خدا ون تبارک و تعالی ان مظلوموں کو ظالموں سے محفوظ فرمائے اور مسلمین ہندوستان جن پر تشدد ہو رہا ہے اور جو اس وقت ہندو تشدد کا شکار ہونے اللہ تعالی انہیں ان متشددین سے نجات اتا فرمائے انشاءاللہ خدا ون تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالی پاکستان کی حفاظت فرمائے اس ملک کے اندر اللہ تعالی امن و امان قائم فرمائے ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو اللہ رسوا فرمائے اس ملت کو اتحاد و اتفاقی توفیق اتا فرمائے ان کو بیداری و شعور اتا فرمائے اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جلاللہ و تعالی فرج و شریف کا جلد زہور فرمائے اور ہمیں حضرت کے اوان و انسار میں سے انہیں کی توفیق انایت فرمائے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوں واللہ احد اللہ صمد لم یلید و لم یولد و لم یک اللہ کف و ان احد